میں سمجھتا ہوں سنا خانے یا حضرت میرا نام لے رہے تھے میں اتنی دیر سے نہیں بیٹھا کتنی دیر سے یہ حضور کے غلام بیٹھے ہیں تو انو دو مہتنل سلام سب سے بڑے جو حضور کے عاشق ہوتے ہیں یہ دعائے بیٹھیں اور پھر دعائے بیٹھیں اور سٹیپ پہ آگے کوئی سنا خان نہیں کرتا ہے سنا خانی کرتا ہے تو پیسے ملتے ہیں کوئی خطاب کرتا ہے تو پیسے نقابت کرتے ہیں تو پیسے ہیں اور یہ بچارے زمین پہ بیٹھتے ہیں یہ پیسے ملتے نہیں آئیں بلکہ یہ جیب سے پیسے نکالتے ہیں تو اصل عاشق ہی ہے میں سمجھتا ہوں آپ عاشق ہیں اب time تو کب ہوگیا ایسے کافی time ہو گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں راتیں بھی سرکار کے لیے ہیں باتیں بھی سرکار کے لیے ہیں اب غلاموں کو کیا لگے year time میرے امام نے کیا فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تو حضور کا ذکر کرنا ہے یہی تو بات ہے نا یہی تو بات ہے جو حضور کے لیے بولتے ہیں اور وہ جو سیاسی لوگوں کے لیے بولتے ہیں ان میں اور ان میں فرق ہی یہی ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ کے گھروں کو چلے جاتی ہیں اور اگر بٹھانا ہو تو پھر مختلف قسم کی خباستیں ماننی پڑتی ہیں کانے لگانے پڑتے ہیں اور لڑکیوں کو درمیان میں لانا پڑتا ہے بابا حضور کے غلاموں کو ساری رانج جگھائے بیٹھے اور ان کو پٹھانے کے لیے گانوں کی نہیں لڑکیوں کی نہیں ذکر مصطفیٰ کی ضرورت ہوتی ہے